موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص ملاقات میں میں ہوں ابشیک شکل خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک ایسی راجنیتی خستی ہے جن کا لمبا چڑھا نبھاو ہے جشپور کی چھوٹے سے گاؤں سے نکلے ہیں کئی جگہ ہوتے ہوئے راجنیتی خستی سفروں کا بڑا سمرد رائے سانسد رہے ہیں کیبنٹ منتری رہے ہیں پردیش ادھاکش کے پد پر بھی رہے چکے ہیں اور ایک بار پھر سے پردیش ادھاکش کے پد پر ہیں ایک بڑی پارٹی کے ہمارے ساتھ ہے بی جے پی کے نئے پردیش ادھاکش پور کیبنٹ منتری وشنو دیو سائی جی سائی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم لنبا چوڑا انبھاؤ ہے آپ کا سائی جی اور آپ پہلے بھی پردیش ادھاکش رہے چکے ہیں لیکن اب آپ پردیش ادھاکش ایک بار بنے ہیں تو نئی چناؤتیوں کے ساتھ کیونکہ ستہ میں رہتے ہوئے پردیش ادھاکش رہنا اور اب آپ پردیش ادھاکش رہتے ہوئے پردیش ادھاکش رہنا کتنی بڑی چناؤتیاں مان رہے ہیں ہاں پہلے رولنگ میں ہم دو بار پردیش ادھاکش تھے اور اس بار تیسری بار پردیش ادھاکش تھے تو ہماری پارٹی ہاں پر پردیش ادھاکش میں ہے اور دونوں کا رول میں فرق تو رہتا ہی ہے یہ چناؤتی کا سمائے ہے لیکن مجھے بسواس ہے کہ راستر نیتیتو کا اور ہمارے پردیش کے جو ورشت ہیں ان کا سب کا آشیروات ملے گا ماردسن ملے گا اور چھتیسگڑ کے دورست ایک ایک مددان کندر تک بھارتی جنتا پارٹی کی جو کار کرتا ہے سب کا سہیوگ ملے گا چناؤتی آپ کے سامنے بڑی ہے اور چناؤتیوں سے شاید آپ پہلے بھی پار پاتے رہے ہیں کیونکہ جشپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ کی پیدائش ہے بھگیا میں وہاں کس پرکار کا آپ کا بچپن گجرا کیسے چناؤتیا سامنے آپ نے فیس کی اور راجنیتی تک کا سفر کیسے رہا کیسے راجنیتی میں دیکھیں ویسے تو ہمارا پریوار سورو سے ہی راجنیتی رہا ہے جب دیش آجاد ہوا تو سن 1947 میں اس سمیں مدپردیش کی بھوگولک ستھی تھی اس سمیں ناکپور ادھانی ہوا کرتا تھا تو ہمارے دادا جی سورگی سردار سری بدھنات سائے منونیت بھدھائک تھے اس کے بعد بعد میں جب الیکشن ہوا تو اس میں ہمارے بڑے پیتا جی سورگی سری بدھنات سائے جی وہ بھی تبکرہ ویدھان سبھا سے بدھائک تھے ہمارے چھوٹے دادا کے سپوتر سورگی نرحری سائے وہ بھی کئی بار بدھائک رہے اور رائیگڑ سے سانسد بھی رہے اور 1977 میں مورارجی بھائی دیشائی کی سرکار میں کندری سنچار راجمنطری تھے اور ابھی بھی ایک ہمارا چھوٹا بھائی پچھلے بیدھان سبھا میں چھتریگڑ بیدھان سبھا کا سدس تھا اور میں لگاتار 90 سے دو بار سے بیدھائک چار بار سے سانسد بھارتی جنتا پارٹی گیا شروعات کے کارن رہا دو بار پردیش سدھا تیسرا ہمارا کارکال ہے پردیش سدھا تکا اور اس کے لئے ہم پارٹی کے اور ہمارے ورشتوں کے آبھاری بھی ہیں تبکہ ایڈوکیشن کی بات کریں آپ نے کہاں کہاں پر پڑھائی کی ہے کیونکہ چھوٹے سے گاؤں سے میں تو تنی سویدھائی تھی نہیں دیکھئے ہمارا گاؤں بھگیا جسپور جلے میں ہے قریب آج دھائی ہجار آبادی کا گاؤں ہے اور جب ہم پیدا ہوئے تب اور چھوٹا تھا اور ہماری پراتھمک سکچھا گاؤں کے ہی پرائمری سکول میں ہوا ہائر سیکنڈری ہم کونکوری میں کیے اور کولیج کے لئے ہم امبکاپور گئے تھے لیکن چونکہ ہم جب دس سال کے تھے تب ہمارے پیتا جی گزر گئے تھے سورگی رام پرساد جی اور میں بڑا بھائی ہونے کے ناتے ہم کو گھر بھی سنبھالنا تھا اور پڑھائی بھی کرنی تھی اور میرے پیچھے تین اور چھوٹے بھائی تھے تو ہم نے اپنی پڑھائی زیادہ نہیں کی اور اپنے تینوں بھائی کو پڑھایا آج ہم سے جس چھوٹا والا بھائی بجلی بیوہاگ میں چیپ ڈینیر ہے اسے چھوٹا والا بھائی بھی ایم میں کیا ہوا ہے اور آج وہ گھر میں کھیتی باڑی دیکھتا ہے اور سب سے چھوٹا والا بھائی وہ بھی بھیل میں ہے بومبے میں پدست ہے تو میرے تینوں بھائی ہی مطلب ہے لیکن ہم گھر کی پریشتیتی کے کارن بیچ میں ہی پڑھائی چھوٹے ہیں ذمہ داری مطلب آپ نے شروعات سے ہی سمبھالی ہے چاہے گھر کی ہو چاہے پارٹی کی ہو چاہے پردیش کی ہو راجنیتی پریشت بھومی بھی آپ کی ہے بچپند سے آپ راجنیتی گتی ویدھیا دیکھتے ہوں گے کیا وہ چیزیں کام آتی ہیں آپ کے یا آپ کسی طریقے سے آپ کے جب آپ راجنیتی میں آپ نے پرویش کیا تو کام آئی کسی طریقے سے یہ بیک گراؤنڈ جی بلکل ہمارے بڑے پیتا جی سورگے کے دانہ سے یہ میلے تھے جب ہم چھبی سال کے تھے تو انیس سو نبی میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ سے ہم بیدھائک بنے بیبھاجیت مد پردیش میں تو اس سمیں ہم اپنے بڑے پیتا جی کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کا انوبہا سازہ کرتے تھے تو بہت کچھ ان سے سیکھے اور وہاں پر جسپور ریاست ہوتا تھا پہلے تو وہاں پر سورگے ڈلیو سنگھ ڈودیو جی ہوئے جو ملعب ہندو کل تلک یوہ ہردائی سمرات کہلاتے تھے تو وہ ہمارے راجنیتی کے آدرس تھے ہم نے ان کے ساتھ بیس سال راجنیتی میں کام کیا لیکن ایسے بیکتی تھے وہ کہ جو بھی ایک بار ملتا تھا وہ ہمیشہ کا ان کا ہو جاتا تھا اور ان کی میموری اتنی تگڑی تھی کہ کسی کا نام ایک بار سن لیتے تھے جان لیتے تھے تو کبھی بھولتے نہیں تھے سائے جی آپ نے بتایا کہ جدیو جی آپ کے آدرس تھے جدیو جی کی جو پیسنالٹی تھی بے باغ بولا کرتے تھے اگریسی موڑ کے راجنیتہ ہوا کرتے تھے آپ کی جو چھوی ہے سوم میں ہیں آپ بہت گمبھیر ہیں گمبھیر طریقے سے فیصلے کرتے ہیں اور شاید اتنی بے باقی سے آپ بولتے نہیں بہت سوچ سمجھ کر آپ اپنی باتوں کو رکھتے ہیں تو یہ پرسنالٹی میں اندر کیسے آپ کو لگا نہیں کہ اُنکے جیسا بننا چاہیے تھے اگر آپ کیا درشت یہ دیکھیں کہ سب کا الگ الگ ایک صبح ہوتا ہے اور صبح کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے یہ بات آپ نے صحیح کہ صبح کو نہیں بدلہ جا سکتا اپنے حساب سے آپ کی الگ شاید یہی وجہ بھی ہے کہ آپ کی ایک الگ چھوی بھی بنی ہے ہاں پر راجنیتی سفر آپ نے جب شروع کیا آپ نے بھی کئی پڑھاؤں کو پار کیا پردیش کی بات کرے ہیں کیابنٹ منترالہ کی بات کرے ہیں آپ نے بہت سی چیزوں کو وہاں پر دیکھا ہے کیابنٹ منتری جب آپ کو بنایا گیا تب کیا امید تھی آپ کو کہ ہاں یہاں پر اچانک سے فون آیا گا اور کیابنٹ منترالہ آپ کو مل جائے گا نہیں بلکل نہیں ہم ہم رائے گاڑ لوگ صبح چھتر سے پہلا چناؤں 1999 میں لڑے اور وہ چھتر ہمیشہ کانگریس کا ہی رہا اور اس میں ماتر چھے ہزار سے چناؤں جیتے تھے لیکن لگاتار لوگوں کے بیچ میں سمپرک رہا کام کیے اور ہر بار بڑھت بڑھتے رہا دوسرا چناؤں چوہتر ہزار سے جیتے تیسرا چناؤں چوان ہزار سے جیتے چوتھا چناؤں دو لاکھ سترہ ہزار سے جیتے اور اس میں آدھنے نریند موڈی جی پرائیم نیسٹر کے روپ میں پارٹی سے پروڈیکٹ ہوئے تھے اور ہم لوگ چوتھی بار سانسد جیتنے کے بعد ڈلی گئے ہوئے تھے آدھنے نریند موڈی جی کو پردھان منتری کا سپت لیتے ہوئے دیکھنے کے لئے لیکن جس دن منتری منڈل کا سپت ہوا او دن ہم اپنے پھلیٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آڑ بجے صبیرے خون آتا ہے ہمارے موبائل پر کہ آپ وشنو دیو سائی جی بول رہے ہیں تو میں بولتا ہوں ہاں بول رہا ہوں تو موڈی جی بات کریں گے پھر موڈی جی کو پکڑا دیتے ہیں پھر موڈی جی بولتے ہیں وشنو دیو بول رہے ہیں ہاں سر پڑا سر پڑا سر پڑا سر ہاں تو بھی آپ کو نو بجے گجرات بھون آنا ہے چائے میں تو پھر ہم سمجھ گئے تھے ہی سارا لیکن اس کے پہلے کوئی کلپنا بھی نہیں تھی ہم کو کی ملکہ کینڈری منتری منڈل میں ہم کو راج منتری کا دائیتو بھی مل سکتا ہے 36 گر سے ایک لوتے منتری تھے آپ اور موڈی جی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں کس طریقے کا انوبار پردھان منتری کے ساتھ رہا کہا جاتا ہے کہ بہت انرجی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جی جی پردھان منتری جی تو بہت ہی سکتی سالی بھیکتی ہیں اس عمر میں بھی چوبیس گھنٹے میں اٹھارا گھنٹے کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بولتے تھے جب منتری پریشت دوگر کا بیٹھاک ہوتا تھا تو کہ ہم اٹھارا گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنا تو نہیں کرو گے لیکن بارہ گھنٹا کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی پریاس کرتے تھے کہ ادھیک سے ادھیک ملب کام کریں بلکل لب اس کے بعد جب ڈراب کرنے کی باری آئے کہ جب 36 گھردھان سبح کے چناؤں ہوئے اپیکشت نتیجے نہیں آئے اس کے بعد سبھی سانسط جو تھے ان کی ٹکٹ کاٹ کر بلکل نئے فریشرز کو ٹکٹ دینے کی بات آئی تب کیا آپ کا نام سامنے آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کیونکہ آپ کیابنریس طرح کی منتری تھے تو کس طریقے سے ٹکٹ کٹا کیا اس سمائے کا یہ واقعہ تھا کیسے ہوئی بس تمام چیزیں دیکھیں اس سمائے میں منتری تھا تو میرا وہاں پر بھنگلہ تھا تو پردیش چناؤں سمیتی وہاں ہمارے گھر میں ہی ملب ان کا بیٹھاک ہوتا تھا وہیں بیٹھتے تھے لیکن چونکہ بیدھان سبح چناؤں میں ہم لوگ پندرہ سیٹوں میں سیمٹ گئے تھے اور بھوٹ پرسنٹیج بھی کافی ڈاؤن ہو گیا تھا اور سائد راہٹے نتیتوں کو اس کی چنطہ بھی تھی اس لئے ان کو لگا کہ لوگ سبح میں سب کو ڈروپ کر دیا جائے چہرہ بلکل بدل دیا جائے اور جب ہمارے سامنے یہ پرستاؤں رکھا گیا کہہ پردیش چناؤں سمیتی میں ہم بھی تھے تو ہم ایک منٹ کی بھی دیری نہیں کیے ہم اپنے وارشتاؤں کے سامنے بولے کہ بلکل اچھا رہے گا پارٹی جیتنا چاہیے ہم لوگ بھلے رہے نہیں رہے اور جہاں تک میرا سوال ہے میں تو ایک گاؤں کا چھوٹا سا پارٹی کا کار کرتا اور اتنے کم سمم ایک چھوٹے سا کار کرتا کو بہت کچھ پارٹی نے دیا ہے چار بار سانسد دو بار پردیش ادھاکس کیندر میں راج منتری اتنا کسے کو کہاں ملتا ہے کیا جو پرستاؤ اس سمیں آپ نے مانا پارٹی کو لے کر آپ کی وفاداری یہ تمام چیزیں بنیں یہاں پر ایک بار پھر سے چنوٹیاں ہیں سامنے آپ کے اوپر بھروسہ کیا گیا پردیش کی کمان دینے کے لئے ہو سکتا ہے پردیش کی کمان دینے کا فیصلہ کیسے آپ تک کس نے سوشنا دی کیا کہا گیا آپ کو راستی ادھاک جی کا خون آیا نڈا جی کا اس کے پہلے ایک کیندر سے شمیتی آئی تھی دو لوگوں کی اس میں ابناز رائے خننا اور مہیسگیری آئے تھے اور انہوں نے کور گروپ کے لوگوں سے اور بھی لوگوں سے رائے سوماری کی تھی اور کورونا کے قرن کافی دن پینڈنگ بھی تھا لیکن جس دن گھوشنا ہوئی اس دن راستری ادھاکش مانی جگت پرگاس نڈا جی کا خون آیا کہ آپ کو سترگرد بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش ادھاکش بنائے جا رہا ہے پردیش ادھاکش آپ بن گئے ہیں کیا چنوٹیاں آپ پہلی دیکھتے ہیں یہاں پر کیونکہ ووٹ پرسنٹیج بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کافی کم ہو گیا پندرہ سیٹوں تک بھی پارٹی سیمٹ گئی کس طریقے سے ان چنوٹیوں سے پار پائیں گے دیکھیں آج جس پارٹی سے میں ہوں بھارتی جنتہ پارٹی آج دیسی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس میں ایک سے ایک اچھے نیتہ ہیں آدھن نریند موڈی سے لے کر عمید ساہ سے لے کر آدھنا سنگھ کتنوں کا نام لیں انیک اچھے اچھے لوگ پرے نیتہ ہیں اور مجھے پورا بیشواس ہے ان کا بھی اور ہمارے پردیش میں جو عریشت ہیں ان کا بھی ماردرسن ملے گا اور جو ہجواروں لاکھوں کارکرتہ ہمارے پردیش میں ہیں ایک ایک گاؤں میں ایک ایک محلے میں ایک ایک مددان کندر تک پھیلے ہوئے ہیں شب کا سہیوگ بھی ملے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی گاؤں گریب کسان کی پارٹی ہے اور ہم لوگ سرکار کو سیوہ کا مادھیم مانتے ہیں اور جس طرح سے چاہے وہ بھارت سرکار کو دیکھیں یا بھین پردیشوں میں پردیش کی سرکار ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو انہوں نے سرکار کے مادھیم سے گاؤں گریب کسان مددور کا کام کیا ہے آج پورے دیش میں لوگوں کے دل میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کمل پھول چھاپ بس گیا ہے بھارتی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسدوں کو تو اس نے جتا دیا لیکن ویدھان سبھا میں یہ یوجنہیں کام نہیں آئیں دیکھئے بیدھان سبھا میں پندرہ سال تک ملو پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی یہاں پر اور پندرہ ورثوں میں بھی یہاں خوب کام کیا 36 گڑ راج بھی سردھے اٹل بھی ہری باج پیجی جی بنائے جب پردھان منتری تھے اور اس کے بعد یہاں جب پہلا بیدھان سبھا کا چناؤں ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو پرچند بہمت ملا ڈاکٹر رمن سینگ کے نیتیت میں سرکار بنی تب سے یہاں سستہ اناج دینے کا کام ہوا اور آج ایک روپیہ کلو میں اناج مل رہا ہے لوگوں کو تب سے یہاں پر بھوک کی سمجھیا نہیں ہے ہر ور کے لئے کام ہوا دیواشیوں کے بچوں کے لئے پڑھائی کی چنطہ ہوئی ان کے گریب ماں باپ کے بیٹیوں کے لئے سادھی کی بھی چنطہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کی کسانوں کے لئے چنطہ کی جہاں بجلی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر ان کو پانی کی بیوستہ ہوئی گھر گھر میں بجلی کی بیوستہ ہوئی پھر آپ کیا وجہ مانتے ہیں کہ پندرہ سال تک اتنی یوجناوں کے بعد بھی جو پندرہ تک پارٹی کی سنکھیاسی مٹ گئی کیا پرمکھ وجہ ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار پندرہ سال تک سرکار میں تھے کام تو اچھا ہوا لیکن تھوڑی انٹینک انکمینسی تھی سرکار کے پرتی اور دوسرا کانگریس کا جو ایک لوکلو بھاون گھوسنا پتر آیا جس میں انہوں نے انہوں نے انیک وادے کیے کہ کرجہ مافی کر دیں گے سراب بندی کر دیں گے آدھی آدھی جو انہوں نے گھوسنائیں کی اپنے گھوسنا پتر میں جو وادے کیے اس کے کارن بھی ہم کو لگتا ہے کہ یہاں کے مدداتا تھوڑا سا پریورتن کے موڈ میں آگئے ایک چرچہ بھی تھی جب چناؤں کے نتیجے آئے کہ بھاشپا کی کارکرتہ تھوڑے ناراض تھے وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے اور اس بات کو لے کر کہاں بھی گیا کہ کارکرتہوں کی وجہ سے ہارے اب دیکھئے پندرہ سال میں انٹینک انکمینسی تو تھا اس میں کوئی کمی بھی رہی ہوگی ہماری سرکار کے طرف سے اور پھر کانگریس پارٹی کا لوکلو بھاون گھوسنا پتر بھی تھا لیکن کارکرتہ تو کام نہیں لگے تب ہی تو ملو بھوٹ پائے اب سامنے کس طریقے سے آپ سنگٹھن کو بنایں گے کیسے نئی انرجی دیں گے کیا کوئی یوجنا ہے کارکرتہوں کو کیسے بوسٹ اپ کریں گے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک پریوار کی بہاتی کام کرتا ہے اور آج اسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہے ایک دم نیچلے اسطر میں مدان کندر اسطر میں محلے محلے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا ہے اور وہ ہمیشہ سا جگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک چناؤں لڑتی ہے تو دوسرے چناؤں کی تیاری اسی دن سے کرتی ہے لگاتار لوگوں کے بیچ میں سمپرک رہتا ہے ان کے دکھ سکھ میں کھڑا ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار تیز تک واپس ریچارج کر لیں گے آپ اپنی کارکرتاؤں کو بلکل کارکرتا آج بھی ریچارج ہیں آج بھی کارکرتا ریچارج ہیں میں تو یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ آج اگر چناؤں ہو جائے تو آج پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہاں بن جائے گی پر کچھ سے جو اوب چناؤں تھے یا نکایا چناؤں پر پنچا ہے تو اس میں آپ کو اپیکشت سفلتہ نہیں ملی بیپکس میں تھے رولنگ اور بیپکس میں تھوڑا فرق تو پڑتا ہی ہے پھر بھی بیپکس میں رہتے ہوئے کافی اچھی سفلتہ چاہے نگرے نکایا کا چناؤں ہو چاہے پنچایت کا چناؤں ہو ہم لوگ کو ملی بلکل یہ راجنیتی باتیں تھی راجنیتی سے اتر بھی میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ لمبا راجنیتی کا آپ کا جیون رہا ہے کس طریقے سے جب آپ کو خالی سمیہ ملتا ہے سمیہ بتانا آپ پسند کرتے ہیں کیا پردیش ادھیکش وشنی دیو سائے یا پور کبینٹ منتری کے ہوبیز ہیں دیکھئے ہم لوگ مولتہ کسان ہیں اور ہم کو کرسی میں بہت روچی ہے میں تو سانسط تھا منتری تھا تب بھی جب گھر جاتا تھا تو کھیتی کے لئے کچھ نہ کچھ سمیہ جرور نکالتا تھا ہاں ہاں اور وہاں ہم لوگ پولٹیس کے لائے کئی اور ساماجی کے سنسطہوں سے بھی جڑے ہیں بنواسی کلیان آسرم ہے وہ سب سے بھی جڑے ہیں تو ان کا بھی کارکم اگر چلتے رہتا ہے اور بھی کئی سنسطہ ہیں ان کا کارکم اگر چلتے رہتا ہے تو ہم لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ان کے بیچ میں بھی جاتے رہتے ہیں لوگوں کا آنا جانا چھوٹی مٹی سمسیاں کو لے کر وہ لگا رہتا ہے ان کا سماندھان کا لگاتار پریاس کرتے رہتے ہیں اور یہ سب سے جو سمیں بڑھتا ہے وہ خیتی کے لئے رہتا ہے پریوار کو کتنا سمیں دے پاتے ہیں ان ویسطتاؤں کے بیچ میں کافی دینے کا پریاس کرتے ہیں لیکن ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہماری جو دھرم پتنی ہیں وہ بھی پڑھی لکھی ہیں اور اور بہت اچھے سے پریوار کا جیمہداری سنبھالتی ہیں بچوں کو پڑھانا لکھانا ان کو رائپور رائپور چھوڑنا سب ان کے جیمہ میں رہتا تھا جب ہم سانسط تھے منتری تھے بہت اچھے سے وہ گھر کی جیمہداری سنبھالتی ہیں بچے آپ کے ابھی کتنے بڑے ہیں اور کیا بھاوش میں راجنیتی میں آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی پروش کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے لمبا سیاست کا بڑی بیٹی MSC کی اس کے بعد اس کی سادھی کر دیئے ہیں ایک ہمارا پوتا بھی ہے اور چھوٹی والی MET یونیورسٹی نویڈا سے بھی پلان کی ہے وہ گولڈ میل لیسٹ ہے ابھی وہ تیاری کر رہی ہے اور ایک بیٹا ہے چھوٹا یہی رائپور میں میٹس یونیورسٹی میں سیکنڈ ڈیئر کا چھاتر ہے اور وہ کرکیٹ بالی بالوگر کھیل میں بھی روچی ہے اور پڑھائی میں بھی وہ اچھا ہے تو کیا اسپورٹس میں بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ راجنیتی میں بھی روچی دیکھتے ہیں اس کا بھاگ اس کو کہاں لکھے جاتا ہے ویسے تو اس کی روچی کھیل میں جانے کا ہے لیکن وہ کہاں تک پہنچ باتا ہے سمجھ ہی بتائے گا بلکل آپ جشپور سے ہیں اس لئے جشپور سے جوڑا ایک سوال ضرور کروں گا کہ ہیومن ٹریفیکنگ بار بار یہ سمسیاں وہاں پر سننے میں آتی ہے کہ جشپور ایریا سے ہیومن ٹریفیکنگ بہت ہوتی ہے یہ سمسیاں کی جڑ کیا ہے کیوں یہ سمسیاں سماپ تو نہیں ہو پاتی دیکھئے اب تو کافی حد تک کم ہو گیا ہے ایک سمائے ضرور تھا کہ یہ سب ہوتا تھا لیکن شاسن کا لگاتار پریاست رہا کئی اور سوئسوئی سنسطہ ہیں ان کا پریاست رہا جن پرتیندینہوں کا بھی پریاست رہا سب کو کئی کارکرموں کے مادھیم سے جاگروک کیے تو آج کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور برابر یہ جو کلنکھ ہے ہمارے جسپور ایریہ کے لئے ہیمنٹرپ اس کو بند کریں گے جسپور ایریہ کے بات کر لیں یا اور بھی آدھیواسی ایریوں کے بات کر لیں سرگوجہ ہو بستر ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدھیواسیوں کے لئے کیا کچھ کرنا یہاں پر بج گیا ہے کیونکہ ابھی جو پچھلے چناؤں میں بستر ہو سرگوجہ ہو یہاں سے خاصا نقصان آپ لوگوں کو جھلنا پڑا ہے دیکھیں آدھیواسی لوگوں کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی جتنا کام کیا ہے اتنا ساہ دوسری پارٹی نہیں کیا جب اٹل بیہاری باج پہی جی پردھان منتری تھے تو انہوں نے آدھیواسیوں کا سموچید بکاس ہو اس لئے الگ سے آدھیم جاتی کلیان منترالے کا گٹھن کیا اس کے پہلے آدھیواسیوں کے لئے کوئی الگ سے منترالے کی بیوستہ نئی تھی اور ایک آدھیواسی کو ہی انہوں نے منتری بنایا پھر جو آیوگ ہوتا ہے اس کو بھی اسٹی اسٹی آیوگ کو الگ الگ کیا تاکہ لوگوں کا شمسیا کا اور ندان ہو اور بھی کئی کارکم جیسے میں نے پہلے گینائے پردھان منتی آواز سیوجنا سیلینڈر دینے کام سوچالے کام یہ سب ٹریبل چھتروں میں نہیں ہوتا تھا یہ سب کا بھی لاب ملا ہے چھتروں میں جو آپ لوگوں کو ویدھان سبھا اس طرح پر نقصان ہوا ہے ان کو واپس پانے کی کیا کوشش ہوں گے دیکھیں اب وہ وہ پستہ رہا ہیں پچھلے ویدھان سبھا چناؤں میں کانگریس پارٹی کو جتا کر جو سرکار میں بیٹھا ہے ڈیڑھ سال میں ہی ان کو پستاوہ ہو رہا ہے اور اس کا لاب ہم لوگ کو دو ہزار تیس میں ملے گا یہ پستاوہ کیوں ہوں رہا ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ سرکار کا دعویہ جو ہم نے وعدہ کیا وہ پورا کیا ان کا دعویہ ہے وہ کچھ بھی کہیں لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں ماملہ الگ ہے آج بھی آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ کسانوں کا کرجہ سب کا ماپ نہیں ہوا ہے آج کسانوں کا دھان کا ریڈ بھی نہیں مل رہا ہے اس سال جو انتر کی راسی ہے اس کو چار قسطوں میں دینے کی بات کر رہے ہیں بھتہ جینے کی جو انہوں نے بات کی تھی پندرہ سو روپیہ اور ڈھائی ہجار روپیہ آج اس کی چرچہ تک نہیں ہے سراب بندی کا جکر نہیں ہے بلکہ اور دھڑالے سے سراب بکری جاری ہے تو اس سب سے جنتہ واقف ہو چکی ہے کہ ان کا کتھنی اور کرنی میں ایک روپتہ نہیں ہے वیپک شیخ آروپ یہ بھی لگاتا ہے کہ بھاچپا کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اس لیے بھی اس کی ہار ہوئی اور آگے آنے والے سمیہ میں وہ یہ بکھراو دیکھے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی کھیمے بازی ہے اور ہے تو اسے کیسے آپ سادھیں گے نہیں کوئی کھیمے بازی نہیں ہے سب ایک ہیں سب کاغوٹ ایک ہی ہے کملگوٹ ہے سب ہاتھے جنتہ پارٹی کی ہیتھ کے لئے کام کرتے ہیں بلکہ آگے آنے والے کیا پرائیورٹیز آپ کے ہوں گے پردیش ادھیکش آپ بن چکے ہیں اور کس طریقے سے ایک روڈ بیپ کوئی آپ تیار کرنا چاہیں گے کتے دو ہزار تیس تک پہنچا جا سکے دیکھیں ایک تو ہم لوگ اپنی سرکار کے جو اچھے کام ہیں جیسے ابھی ایک کارکم چل رہا ہے مودی جی کا دوسرے ساسنکال کا ایک سال تیس مئی کو پورا ہوا ہے اور اس ایک سال میں انیک اعتحاسک نرنے ہوئے ہیں دھارہ تین سو ستر پینٹیس ایکہ خاتمہ ناغریکتہ سنسودھن بیل پاسونا ٹریپل تلاک بیسونا بیل پاسونا لڈاک جمہو کشمیر الگ کندر ساسیت پردیش بننا آدھی آدھی آئی اسمان بھارتی اوجنا میں پانچ لاک روپیا سواست کے لئے بیوستہ کرنا کسانوں کو کرسک سمان نیدھی دینا یہ تمام یہ اوجناوں کو ہم لوگ گاؤں گاؤں تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی ان مادیاں سے پہنچا رہے ہیں اور آگے بھی ہمارا ایک آرکم ستت چلتے رہے گا اور ابھی تو یہ کرونا ماں ہماری ہے یہ جب سانت ہو جائے گا تو بڑے بڑے آندولن اور ریلیاں کریں گے سرکار کے خلافت میں پردیش ادھیکش کا کیونکہ پدھ آپ کو ملا ہے اور لمبے سمیں تک یہ تھوڑا پینڈنگ رہا کئی وجہیں اس کی بتائی گئی تو بہت سارے امیدوار بھی پردیش ادھیکش پدھ کے آگے تھی بہت لوگوں نے امیدواری بھی جتائی تھی بہت سے نام ہے تو کیا ان لوگوں میں بھی کچھ ناراضگی دیکھیں گے ان لوگوں سے بھی کوئی بات چیت ہوئی کیسے سب ہی کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے نہیں سوابھائک ہے ایکچھا تو بہتوں کی رہتی ہے کہیں کہ سب پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں جو راستے نیرتی تو نیرنے کر دیتا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی ناراضگی نہیں رہتی ہے اور ہماری سب سے بات ہوئی ہے سب ہی ورشتوں سے ہم نے ملاقات کیا ہے ان کا آشیرواد لیا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی سب ہی ورشتوں کا آشیرواد اور ماردرسن ہم کو ملے گا پچھلے جو ادھیکش تھے بکرم موسینڈی جی جب آپ ادھیکش بنے تو یہ کہا گیا کہ ان کا کارکل اسفل رہا اس لئے نئے ادھیکش کی نیوکتی ہوئی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ان کا کارکل بھی بہت اچھا رہا میں تو ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں ہم لوگ بہت لمبے سمیں سے راجنیتی میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا کارکل بھی اچھا رہا ہے آنے والے سمیں میں 2023 میں مان کے چلیں آپ ہی کے نیترت میں آپ ہی کی پردیش ادھیکش آپ رہیں گے اور بھاشپا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں 2023 میں واپسی کریں گے اب پارٹی کا جیسا آدیس ہوگا ہم تو پارٹی کے ایک چھوٹے سے سپاہی ہیں آج تک جیسا آدیس ہوا ہے وہ ایسا پالن کیے ہیں آگے بھی جیسا پارٹی کا آدیس ہوگا وہ ایسا کام کریں گے کچھ اگر پوائنٹس میں گنانا چاہوں تو کیا آپ گنانا چاہیں گے جن کے دم پر آپ آج یہاں پر دعویٰ کریں گے کہ ہاں 2023 میں ہم واپسی کر لیں گے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ ہماری پارٹی کی سرکار کے جو اچھے کام ہیں گاؤں گریب کسان مدور وہ یہ کہ مادھیم ہوگا اور کانگریس پارٹی کی سرکار کی بیفلتا وہ بھی ہم لوگ کو ساسن میں لانے میں سہیک ہوگا بلکل بشن ساہی جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بے باقی سے اور کھل کر آپ نے ساری باتوں کا ہمارے ساتھ رکھا بہت بہت شکریہ آپ کا خاص ملاقات میں آج اتنا ہی مکشیت سے ہوگی ملاقات تب تک دیجئے اجازت نمسکار